دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے فریزہ کازمی سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک کے ٹیکس دہندگان قابل تعریف ہیں اور انہیں ٹیکس نظام میں مزید مراد دی جانے چاہیے آنائی کے وزیر نے کہا ہے کہ گزشتہ رات ترسیلی نظام میں پیدا ہونے والے بڑے تاتل کے بعد ملک کے زیادہ تر حصوں میں بجلی بھال کر دی گئی ہے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کی وبا سے متاثرہ مزید چھالیس افراد جامحق ہوئے جبکہ اسی عرصے کے دوران دو ہزار آٹھ سو نانوے افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں بعض اہم ترین زیلی ایداروں کی سربراہی حاصل کرنے کے لیے رکن ممالک کی حمایت حاصل کرنے میں ایک مرتبہ پھر ناکام ہو گیا ہے خبروں کی تفصیل وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کے ٹیکس تہندگان قابل تعریف ہیں اور انہیں ٹیکس نظام میں مزید مرات دی جانے چاہیے وہ اسلام آباد میں ٹیکس اصلاحات کے بارے میں ایک بریفنگ کی صدارت کر رہے تھے اجلاس میں بتایا گیا کہ روہ مالی سال کی پہلی ششماہی کے دوران ٹیکس وصولیاں دو ہزار دو سو پانچ چرب روپے سے تجاوز کر گئی ہیں اسی طرح ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے اور نظام میں متعدد اصلاحات کے باعث مصبت اثرات دیکھنے میں آئے ہیں وزیر آزم نے بہتر اقدامات اور کام کے لیے حکومت اور ایف پی آر کی تمام ٹیم کو سراہا اجلاس میں بتایا گیا کہ چھوٹے اور درمیان درجے کے سرمایہ کاروں کے لیے محصولاتی فارم کو پانچ صفحات سے ایک صفحے پر لائے گیا ہے سیلز ٹیکس کے حوالے سے وزیر آزم کو بتایا گیا کہ فروخت کے مراکز کو ایف پی آر سے براہ راست جوڑنے سے اس نظام سے محصولات کی حصول میں اضافہ ہوا ہے توانائی کے وزیر عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ ملک کے زیادہ تر حصوں میں بجلی بحال کر دی گئی ہے چونکہ زشتہ رات قومی گریڈ میں بجلی کی فریکونسی اچانک پچاس سے صفر ہو جانے کے باعث تاتل کا شکار ہو گئی تھی آج صبح اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹی میں ملک پھر میں بجلی کی فرہمی بحال کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں عمر ایوب خان نے کہا کہ گزشتہ حکومتوں کے عدوار میں ترسیلی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی انہوں نے کہا کہ فرسودہ نظام کے باعث یہ فنی خرابی پیدا ہوئی کیونکہ ماضی میں ترسیلی لائنوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی وفاقی وزیر نے کہا کہ گزشتہ رات قومی گریڈ میں بجلی کی ترسیل دس ہزار تین سو میگا وارٹ تھی اور گدو بجلی گھر میں خرابی پیدا ہوئی جس کے باعث تیزی سے تمام بجلی گھر اور گریڈ ٹرپ کر گئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت بجلی کی بلا تحت الفراہمی کے لیے ترسیل کے نظام کو جدید بنانے کی قرض سے تین سو ارب روپے سے زائد خرج کر رہی ہے اس موقع پر سارے خیال کرتے ہوئے اطلاعات و نشیات کے وزیر شبلی فراز نے کہا کہ حکومت پاور سیکٹر میں بہتری لانے کے لیے پرعظم ہے انہوں نے کہا کہ بجلی کی پیداوار بڑھانے اور ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک جامع منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے ممتاز کاروباری شخصیت سے اتھابد حسین کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ایک تازیتی پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ اس اتھابد کا شمار شوکت خانم کینسر ہسپتال کے لیے سب سے پہلے اتیاد دینے والے مخیر حسرات میں ہوتا ہے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کی وبا سے متاثرہ مزید چھالیس افراد جانبھاق ہوئے جبکہ اسی عرصے کے دوران دو ہزار آٹھ سو ننانوے افراد میں وائرس کی تشقیص ہوئی وبا سے جانبھاق افراد کی تعداد اب دس ہزار چھے سو چھالیس ہو گئی ہے جبکہ چار لاکھ چھپن ہزار نو سو انہتر افراد سے اتیاب ہو چکے ہیں بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں بعض اہم ترین زیلی اداروں کی سربراہی حاصل کرنے کے لیے رکن ممالک کی حمایت حاصل کرنے میں ایک مرتبہ پھر ناکام ہو گیا ہے صفارتی ذرائع کے مطابق بھارت نے القائدہ اور دائش کے خلاف پابندیاں آئیت کرنے کی کمیٹی جوہری ادم پھیلاو کی کمیٹی اور سلامتی کانسل میں افغانستان کے امور سے متعلق کمیٹی کی سربراہی کے حصول کی کوشش کی تاہم اس سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا سلامتی کانسل کے ذرائع نے اے پی پی کو بتایا کہ بھارت نے یہ اہدہ حاصل کرنے کے لیے آخری وقت تک حد تلوسہ کوششیں کی نیو جوک میں بھرپور لابنگ کی اور سلامتی کانسل کے رکن ممالک کے دار الحکومتوں میں بھی صفارتی کوششیں کی تاہم وہ ان ممالک کو اپنی حمایت کے لیے قائل کرنے میں ناکام رہا انڈونیشیا میں امدادی کاکنوں کو سمندر میں تباہ ہونے والے تیارے کا ملبع اور انسانی آزا ملے گئے تیارے میں بعض 60 افراد سوار تھے یہ تیارہ گزشتہ روز چکارتہ سے پرواز کے چار منٹ بعد لا پتہ ہو گیا تھا جو مغربی کیلیمنٹین میں پونٹیانک کی طرف جا رہا تھا ذرائع بلاخ کی ریپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ انسانی آزا کوششناخت کے لیے پولیس کے ایک ہسپتال بھیجوا دیا گیا ہے قازخستان میں پارلمانی انتخابات کے لیے پولنگ آج ہو رہی ہے صدر قاسم جوماد توکائیف نے ملک میں بتدریج سیاسی اصلاحات کا عظم ظاہر کیا ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تیسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے